تو دوستو آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو ٹوالت پاس کرنے کے بعد نرسنگ کے فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ایسے میں ٹوالت پاس کرنے کے بعد وہ بی ایسی نرسنگ کورس کو کرتے ہیں اس کے بعد کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو نرسنگ کے فیلڈ میں ماسٹر ڈگری پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایم ایسی نرسنگ کورس کو کرنا ہوتا ہے لیکن یہ مسی نرسنگ کورس کو کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسی نرسنگ کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگیتہ کیا ہونی چاہیے اس کورس میں اڈمیسن کیسے ملتا ہے اس کورس کی فیس کتنی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کورس کو کل لیتے ہیں تو آپ کو سائلی کتی ملنے والی ہے ان سب کے بارے پورے ڈیٹلز میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور رکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹوپائن سیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسی نرسنگ کیا ہوتا ہے دوستو مسی نرسنگ جس کا فول فرم ہوتا ہے ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ دوستو یہ کورس پوری دو سال کا ایک پوسٹ گریجویشن ڈگری کورس ہے جو بھی سٹوڈنٹ بیسی نرسنگ کورس کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں اس کورس کو وہ کر سکتی ہیں دوستو اس کورس کو نرسنگ کے چھتر میں اچھے سچھا پردان کیا جاتا ہے دوستو مسی کورس میں پڑھائی کرنے کے ساتھ آپ کو ریسرچ اور پروجیکٹ کے کار بھی کرنا ہوتا ہے جو کورس کو ختم ہونے کے بعد آپ کو پروجیکٹ کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو اس میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں پروجیکٹ کار بھی کر آیا جاتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ MSC نرسنگ کورس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ بھی MSC نرسنگ کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا BSC نرسنگ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے دوستو BSC نرسنگ اگر last year میں ہے پھر بھی آپ اس کورس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں دوستو BSC نرسنگ کورس میں آپ کا 55 سے 60% مارک ہونا چاہیے تب ہی آپ MSC نرسنگ کورس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایمز کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایمز کالج میں تو اس کے لئے آپ کو لگ بھگ 70% آپ کا بیسی نرسنگ کالج میں آپ کا پرسنٹیج مانگا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ ایمزی نرسنگ کالج کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر 17 سے 35 عرص کے بیچ میں ہونی چاہیے تب ہی آپ مسی نرسنگ کورس کو ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کورس کو کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے کوئی پوری ڈیٹلز میں بتاتے ہیں کہ مسی نرسنگ کورس میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ مسی نرسنگ کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا ٹولت پاس کریں دوستو ٹولت پاس کرنے کے بعد اپنا مسی نرسنگ کورس میں ایڈمیشن لے اس کے بعد اس کے کورس کو پورا کریں اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ بیسی نرسنگ کورس میں آپ کا 60 سے 70% آئے تاکہ آپ کو آسانی سا ایڈمیشن آپ کو مل جائے دوستو یہ مسی نرسنگ کورس میں ایڈمیشن لنے کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام آوجیت کیا جاتا ہے کالجیس دورت اس میں آپ کو انٹرنس اگزام کو کلیر کرنا ہوتا ہے انٹرنس اگزام کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو مسی نرسنگ کورس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے دوستو یہ کورس پورے دو سال کا ہوتا ہے تو اس کورس کو آپ کو دو سال اس کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو یہ مسیح نرسنگ کورس کی ڈگری دے دی جاتی ہے تو دوستو آپ یہ کو بتا دیتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈنٹ کے من میں یہ سوال لہتا ہے کہ یدی ہم اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس میں فیز کتنی لگے گی تو دوستو فیز اس کے ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس کالج یا پھر کس راچے سے اس کورس کو کر رہے ہیں دوستو اگر آپ گورنمنٹ کالج سے اس کورس کو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لگ بھگ پچاس ہزار سے دیڑھ لاکھ روپے آپ کو پرتیار اس کورس کی فیز پڑھ سکتی ہے وہیں اگر ہم بات کرے دی آپ پرائیوٹ کالج سے کرتے ہیں یا پھر ایمز کالج سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی فیز لگ بھگ دو سے ڈھائی لاکھ روپے آپ کو پرتیار اس کورس کی فیز پڑھ سکتی ہے دوستو آئیے کو بتا دیتے ہیں اس کوٹس کرنے کے بعد آپ کو سہلی کتنی ملے گی دوستو اگر آپ اس کوٹس کر لیتے ہیں تو سہلی اس کی depend کرتی ہے کہ آپ کی اس ہسپیٹل میں جاپ کر رہے ہیں یا پھر کلیننگ پر جاپ کر رہے ہیں دوستو اگر آپ اس کوٹس کر لیتے ہیں تو آپ کو کم سے کم چالیس ہزار روپے سے لے کے ساٹھ ہزار روپے آپ کو منتھلی سہلی اس میں دی جاتی ہے دوستو جیسے آپ کا ایکسپیرنس بڑھتا ہے آپ کی سہلی بھی بڑھتی رہتی ہے تو دوستو یہ تھی جانکاری کی مستی نرسنگ کورس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگیتہ کیا ہونی چاہیے اس میں انویشن کیسے ملتا ہے اور اس کورس کو کرنے کے بعد آپ کو سہلی کتنی ملتی ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ مستی نرسنگ کورس کیا ہوتا ہے دوستو ویڈیو سے ریٹر آپ کے منگ میں کوئی question ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں